السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کوئیت سے نکالے جانے والے غیر ملکیوں کے متعلق ہے دوستو کوئیت کی حکومت نے پیسلہ کیا ہے کہ وہ کوئیت سے تقریباً پانچ لاکھ تیس ہزار غیر ملکیوں کی تقریباً دوستو پانچ لاکھ اکتیس ہزار یا تیس ہزار کے لگ بگ غیر ملکیوں کو کوئیت سے نکالا جائے گا کیونکہ دوستو مختلف مراحل میں اور مختلف کٹکٹی کے حکومت دنازر رکھتے ہوئے نکالے جائے گے اس میں دوستو کون کون سے غیر ملکیوں کو نکالے جائے گے کس مل سے تاج اپنے والوں کو نکالے جائے گے اس پر جانے سے پہلے دوستوں میں آپ لوگ کو یہ کلیر کرو کہ جو لوگ کرونا وائلس کے وجہ سے اپنے ملکوں میں بیٹے ہیں سفری پابندی کے وجہ سے ان کا کوئیت واپس ہی نہیں ہوا تو ان لوگ کو بیکرمن ہونے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کا واپس ہی انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ دوستو یہ جو غیر ملکیوں کی بے دخلی ہوگی یہ مرحل آوار ہوگی یہ پیسلہ دوستو کوئیتی حکومت نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے آبادی کو توازن میں رکھے یعنی اس کو بڑھنے سے بچائے جو کہ دوستو کوئیت کی سماجی و اقتصادی امور کے وزیر مر مقی کے مطابق کوئیت سے پانچ لگ تیس ہزار یا اکتی ہزار غیر ملکیوں کو نکالے جائے گا مرحل آوار جس میں دوستو سب سے پہلا مرحلہ جو کہ کچھ غیر ملکیوں کے لیے اچھا بھی حبر ہے او غیر ملکی جو کوئیت میں غیر قانون ہو چکے ہیں جس کے ساتھ نہ اقامہ ہے نہ بتاکہ ہے ویزہ اس کا حتم ہے تو سب سے پہلے ان لوگ کو ٹائم دیا جائے گا مہینہ دو مہینہ جیسا سعودی میں دیا جاتا ہے تقریبا یہ توٹل تعداد جو اس وقت تو کوئیت میں غیر قانون ہو چکے ہیں یہ ایک لاکھ بھی ہزار کے لگ بگ ہے اس کو پہلا ٹائم دیا جائے گا ان لوگوں کو کوئیت سے نکال دیا جائے گا جس میں دوستو بہت سے ایسے غیر قانونی ہیں جو جیلو میں پڑا ہے ان لوگ کے اچھا ہے وہ نکل جائے گا اس قانون میں اور باہر جو ہے اس کو بھی چانس دیا جائے گا وہ بھی اپنا ترتیق کا آزاد صحیح کرا کے اپنے ملک چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے جو غیر ملکی ہے جس میں دوستو زیادہ تر وہ غیر ملکی ہے ساٹھ سے زیادہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کے لئے یہ بورا خبر ہے جو کہ دوستو ساٹھ پرس سے زیادہ اور اس میں دوستو کچھ ایسے بھی غیر ملکی ہے جو کہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے مختلف قسم کے امراض میں پتہ نہیں کون سے لا علاج مرض ہے جو کہ دوستو ٹوٹال دادات ان لوگ ابھی ڈیڈ لگ کے لگ بگ بن رہے ہیں تو ان لوگ کو بھی نکال دیا جائے گا دوسرے مرحلے میں اس طرح دوستو جو تیسرا مرحل آئے گا اس میں تقریبا نبی ہزار سے زیادہ غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا جو کہ دوستو وہ غیر ملکی جو غیر تعلیمی آبتہ ہے یا وہ آنڈر میڈل ہے یا آنڈر میٹرک ہے یہ کوئیتی حکومت کا پیصلہ ہوگا جب اس کا اعلان کیا جائے گا جب شروع ہو جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گی کون سے غیر تعلیمی آبتہ یا کم تعلیم والے غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا لیکن دوستو بظاہر لگ رہا ہے کہ فریمری والا یا آنڈر میڈر والا اس کو نکال دیا جائے گا جو غیر تجربی آبتہ غیر ملکی ہے جو کہ دوستو نبی ہزار سے زیادہ ہی غیر ملکی بن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو چوتہ مرحل آئے گا وہ تھوڑا سا تاریمی آبتہ لوگ کے لئے مشکل کی گھڑی ہوگی جس میں دوستو اقتصادی وزیر مرحل کے مطابق اس نے حکم کیا ہے نیجی کبنیوں کو نیجی مستسو شرکات کو کہ وہ ایک لاکھ سٹھ ہزار اسامیوں کو خالی کریں اس سے غیر ملکی کو نکالا جائے جو وائیڈ جاب ہے اور اس کے جگہ کوئیتی موطنین کو رکھا جائے جو کہ دوستو اچھے اچھے پوسٹ پہ جو غیر ملکی اب اس وقت کام کر رہے ہیں اس کو نکال دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کوئیتی سماج اقتصادی امور کے وزیر مرحل مقین نے بتایا کہ کوئیتی عبادی میں حالی 15 برسوں کے دوران غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جس میں کوئیتی موطنین کے شر پیدائش 55% پہ پہنچ گئی ہے جبکہ گزشتہ 15 برس کے دوران غیر ملکیوں کی تعداد میں 100% اضافہ رکار کیا گیا ہے تمام ترتیاری مکمل ہو چکی ہے تمام حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے بس کچھ دنوں میں اس کا بخیدہ اعلان کیا جائے گا اس کے تواریخ کا جس میں کوئیت سے 5 لاکھ 31000 یا 30000 غیر ملکیوں کو نکال دیا جائے گا ویلو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم